السلام علیکم تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بفور کلکلس تو ہمارا اگلا ٹوپک ہے ایفیکٹس اف الڈجبری ایکسپریشن اون ڈومین کہ الڈجبری ایکسپریشن کے ڈومین پر ایفیکٹ کیا ہوتے ہیں لیٹس پوز ہمارے پاس کوئی فنکشن ہے جیسے کہ y is equal to x square minus 4 divided by x x minus 2 یہ ہمارے پاس ایک فنکشن ہے اگر ہم اس کو الڈجبری ایکسپریشن سے solve کر دیتے ہیں تو ڈومین پر کیا افیکٹ پڑے گا اگر اوپر جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے x square minus 4 x square minus 2 x square minus b square فرمولا open کر دیں گے y is equal to x minus 2 x plus 2 آ جائے گا x minus 2 سے کٹ جائے گا ہمارے پاس آ جائے گا y is equal to x plus 2 اب ہمارے پاس آ گیا y is equal to x plus 2 اب یہ ایک لینئر فنکشن بن گیا لینئر فنکشن کے جو ڈومین ہوتی ہے وہ مائنس انفینٹی سے پلاس انفینٹی تک اس کے ڈومین نے لینئر فنکشن کی اور اگر ہم اس کا گراف ٹرا کریں اس کا گراف پچھنے ہوگا اس کا گراف اس کا گراف بنے گا اس کا گراف بنے گا یہ ہمارے پاس گراف ایڈ پوائنٹ اگر ہم اس کا گراف بنے گا y is equal to x plus 2 کی ڈومین آ رہی ہے مروض منس انفینٹی سے پلاس انفینٹی تک جو اصل فنکشن تھا ہمارے پاس اگر ہم اس پہ چیک کریں ڈومین تو ہم x minus 2 ہے یعنی x minus 2 is not equal to 0 x is not equal to 2 اس کے ڈومین ہے لیکن وہاں پہ جب ہم نے اس کو الڈبلی کا سپریشن میں solve کیا تو ہمارے پاس y is equal to x plus 2 ہوا آ رہا تھا اور اس کے ڈومین minus infinity سے پلاس انفینٹی ہے تو ہم نے solve کیا تو ہوا گیا جو اس کا گراف بنتا ہے اس original function ہمارے پاس point 2 یعنی straight line ہمارے پاس بنتی ہے اب point x is equal to 2 جو ہمارے پاس point y is equal to 4 آنا تھا وہ undefined تھا یعنی ادھر hole تھا جب ہم نے اس algebraic expression سے solve کیا تو اس expression نے solve کو ختم کر دیا تو جب بھی آپ کسی function یعنی domain range فائنڈ کرتے ہیں تو آپ algebraic expression سے solve نہیں کر سکتے اور solve کریں گے تو اس کی original جو ڈومین ہے وہ change ہو جائے گی یعنی وہ function change ہو جائے گا تو اس کی ڈومین بھی change جائے گی تو یہ fact algebraic expression کا کسی بھی original function کی ڈومین پہ ہے کسی بھی کو ما کسی بھی تقریری اینجا بیرہ